میرے بھارت کی شان ہے عمران فقر ہندوستان ہے عمران چاہتے ہیں چاہتے ہیں اسے سبھی دل سے چاہتے ہیں اسے سبھی دل سے نوجوانوں کی جان ہے عمران چاہتے ہیں دوستو بہت اچھا سن رہے ہیں آپ بہت موڑ میں ہیں آپ کے چہرے کی چمک بتا رہی ہے کہ آپ شائری کے دل دادا ہیں شہدائی ہیں اور ایک بات اعز کر دوں کہ جنہیں آپ سننا چاہ رہے ہیں بھائی عمران پرتاب گڑی کو انہیں ہم بھی سننا چاہتے ہیں دنوں کے بعد آج وہ میسر آئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ کی بات میری بات ہم تمام شائروں کی بات ہم تمام شائروں کی محبتیں میں ان کے سپود کرنا چاہتا ہوں اور ان سے دعائیں چاہتا ہوں خاص طور سے ندیم فروق صاحب شریک ہو جائیں اس میں معروف صاحب شریک ہو جائیں عمران بھائی آپ کی نز کرتا ہوں یہ چار مصرہ بھلا زفر بھائی ہے میرے بھارت کی شان ہے عمران کیا کہنا ہوا بھائی امران چوتھے مصر پر دیکھنا یہ تو ابھی دو چار ہی لوگ کھڑے ہوئے ہیں پورا مجمع کھڑا ہو کر کے آپ کا استقبال کرے گا پیش کتا ہوں مزازہ فرمائے سنیں آپ سب میرے بھارت کی شان ہے عمران فقر ہندوستان ہے عمران چاہتے ہیں چاہتے ہیں اسے سبھی دل سے نوجوانوں کی جان ہے عمران چاہتے ہیں اسے سبھی دل سے نوجوانوں کی جان ہے عمران امران چاہتے ہیں اسے سبھی دل سے نوجوانوں کی جان ہے امران بے ایمانی نہیں کروں گا یوٹیوب کے ذریعہ آپ تک بہت سارے کلام آپ نے سنے ہوں گے میرے میں چاہوں گا کہ ان دنوں میرے شعور پر جو گزل تاری ہے میں وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں میرے بھائی امران نے بھی یہ گزل نہیں سنی ہے میں چاہتا ہوں انہیں شریک کروں اور یہ گزل عشق کرنے والوں کی نظر کروں اچھا ہاتھ اٹھا کر بتائیں مجھے یہاں پر عشق کتنے لوگوں نے کیا ہے بہت بہت دو چار دس لوگ ہیں ماشاءاللہ اتنے کافی نہیں ہوں گے جی اور ابھی جو انڈے میں ہیں وہ بھی عشق کرنا اگر چاہ رہے ہیں تو میں چاہتا ہوں وہ کھڑے نہ ہوں ابھی پیش کریں اجازت ہے بھائی مائی کو آلے ذرا سا رحم کر دے مطلع پڑھتا ہوں دوستو مطلع پڑھتا ہوں دیکھیں اس مصرے پر میں نے چار پانچ جگہ پر یہ گزل پڑھی ہے پہلے ہی مصرے سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہاں عشق کرنے والے کتنے ہیں یہ مصرہ ہی مجھے آپ آپ کو بتا دوں کہ یہ مصرے پر کسی نے خاموش نہیں رہنا تھا لیکن دوسرے مصرے کا چاند دے رہا ہوں ملاظر پڑھتا ہے اس کی آنکھوں میں اس کی آنکھوں میں اس کی آنکھوں میں اتر جانے کو جی چاہتا ہے زندگی دیکھ کے مر جانے کو جی چاہتا ہے زندگی دیکھ کے مر جانے کو جی چاہتا ہے اس کی آنکھوں میں اس کی آنکھوں میں اتر جانے کو جی چاہتا ہے وہ نہ رستا ہے وہ نہ رستا ہے وہ نہ رستا ہے نہ منزل ہے نہ منزل کا نشان وہ نہ رستا ہے نہ منزل ہے نہ منزل کا نشان درولی والو امتحان ہے آپ کا اگر صلیقے سے سن لیا اس شیر کو تو میں پوری گزل سناوں گا ورنہ میرے پاس فرمائشیں بہت ہیں وہی سنا کے میں اپنی جگہ لوں گا میرا یقین ہے کہ آپ اس پر خاموش نہیں رہیں گے جی چاہتا ہے وہ نہ رستا وہ نہ رستا وہ نہ رستا ہے نہ منزل ہے نہ منزل کا نشان پھر بھی کیوں میرا ادھر جانے کو جی چاہتا ہے پھر بھی کیوں میرا ادھر جانے کو جی چاہتا ہے جی چاہتا ہے عشق دریاں 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 عشق دریاں ہے عشق دریاں میں عشق دریاں میں عشق دریاں جانے کو اُبھر جانے کو جی چاہتا ہے ڈوب جانے کو اُبھر جانے کو جی چاہتا ہے جی چاہتا ہے مائی عمران میں حجر اقصار صحاف کی حوالے سے حاجی رکھسار صاحب کے توجہ سے یہ شیر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں ملحظہ فرمائے دیکھئے گا ہے حاجی رکھسار صاحب کوئی جی چاہتا ہے کوئی دیوار ہو دیوار نہیں بن سکتی کوئی دیوار ہو دیوار نہیں بن سکتی کوئی دیوار ہو دیوار نہیں بن سکتی جب آباؤں کا گزر جانے کو جی چاہتا ہے جب آباؤں کا گزر جانے کو جی چاہتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ میرے شاعر دوست مجھے الداف بھائی یہ شیر آپ ایک بار پھر پڑھئے کوئی دیوار ہو دیوار نہیں بن سکتی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آئے ہیں نا کچھ جے پور سے آئے ہیں کچھ قریب قرب جوار سے آئے ہیں میں سب کو شریک کرتا ہوں اس شیر میں دوستو یہ شیر ہے اسے ہی نہیں کہا گیا مجھ سے کہ دوبارہ پڑھئے کوئی نہ کوئی بات ہوگی تو ذرا سا آپ شریک ہو جائیں میں وہ بھی کروں گا جو آپ چاہ رہے ہیں لیکن ذرا سا میری اس لگن میں شامل ہو جائیں آپ کوئی دیوار ہو دیوار نہیں بن سکتی کوئی دیوار کوئی دیوار ہو دیوار نہیں بن سکتی کوئی دیوار ہو دیوار نہیں بن سکتی جب ہوا کا گزر جانے کو جی چاہتا ہے جب ہوا کا گزر جانے کو جی چاہتا ہے باب 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 ب کوئی شیئ ہے جو مجھے کھیچتی رہتی ہے دلیاں کون کہتا ہے کہ گھر جانے کو چیچا دیکھیں ایسا ہے ایسے اتنی جلدی میں تمہارے لیے کتنا انتظار کیا ہے ان لوگوں نے یہ دیکھو التافزیہ سے بہت ساری فرمائش التافزیہ کی ہیں لیکن آپ سب کی طرف سے پورے کرونی کی طرف سے میں ایک فرمائش التافزیہ سے کر رہا ہوں وطعز و منتشاہ وطعز و منتشاہ جو ان کی بہت ہی شاکار نظم ہے وہ نظم التافزیہ سے ضرور سنی جائے گی کیا ادھر بیٹھے ہوئے نورانی چہرے بھی میرا ساتھ دینے کے لیے دیار ہے تو پورا مجمع ایک بار زوردار دانیوں میں میری تائید کریں مالتافزیہ سے کہوں کہ وطعز و منتشاہ وطعز و منتشاہ یہ نظم ضرور سنائے گی میں بلکل جب یہاں سے میں دوبارہ جب لوٹوں گا تو یہ نظم پڑھ کے لوٹوں گا انشاءاللہ میرے پاس ابھی میرے بزرگوں کی میرے جوانوں کی میرے موجوان دوستوں کی فرمائش ہے گزل کے لیے شاید آپ بھی اسی گزل کے انتظار میں ہیں آپ سب بھی میں وہ گزل آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں مطلع ملحضہ فرمائے لیکن جس طرح سے آپ نے پہلی گزل سنی ہے اگر اسی طرح سے آپ نے سنا تو شاید میں نہ پڑ سکوں امیدیں آپ سے یہ ہے کہ اس گزل کو آپ سے لقے سے سنیں گے ارشاد ارشاد مجھے آزادیاں آباز دیتی ہے میری جان بس ایسی سن لیں آپ قفص میں مجھے آزادیاں آباز دیتی ہے آپ سب بھی شریف کریئے ارشاد بس ایسی سن لیں آپ سب بھی شریف کریئے بس ایسی سن لیں آپ سب بھی شریف کریئے میرے پر کھول دو پروائیاں آواز دیتی ہے میرے پر کھول دو پروائیاں آواز دیتی ہے میرے پر کھول دو پروائیاں آواز دیتی ہے بس ایسی سن لیں آپ سب بھی شریف کریئے بس ایسی سن لیں آپ سب بھی شریف کریئے تمہاری یاد سے کب تک کھول دو پروائیاں بس ایسی سن لیں آپ سب بھی شریف کریئے اب یہاں سے جو دو تین چار چیر ہیں آپ سب کی ذمہ داری بڑھتی ہے پیش کرتا ہوں راضہ فرمائے ہوا خوشبو سے خالی ہے فضا میں ایک گھٹن سی ہے ہوا خوشبو سے خالی ہے فضا میں ایک گھٹن سی ہے کہاں ہے پھول والے تطلیاں آواز دیتی ہے کہاں ہے پھول والے تطلیاں آواز دیتی ہے ہلتاف کیا کہتا ہے پھول والے تطلیاں آواز دیتی ہے قفص میں ہوں مجھے آزادیاں آواز دیتی ہے رخصار حاجی صاحب یہ آپ سے میری شکایت ہے کہ آپ نے اتنے سالوں میں مجھے یاد کیوں نہیں فرمایا لیکن آپ کو سلام بھی کرتا ہوں کہ آپ نے جس وقت میں یہاں پہنچا تو محبتیں ہی محبتیں آپ نے لٹائیں میں پیش کرتا ہوں یہ شیر آپ کے حوالے سے کرولی والوں کی نس کرتا ہوں ملحظہ فرمائیں آواز دیتی ہے مجھے مت روکنا تم اس جگہ میری ضرورت ہے مجھے مت روکنا تم اس جگہ میری ضرورت ہے مجھے مت روکنا تم اس جگہ میری ضرورت ہے میں نغمہ ہوں مجھے خاموش یا آواز دیتی ہے میں نغمہ ہوں مجھے خاموش یا آواز دیتی ہے اب دیکھنا ہے کون خاموش رہتا ہے زیادہ دیر میں پردیس میں اب رک نہیں سکتا زیادہ دیر میں پردیس میں اب رک نہیں سکتا زیادہ دیر میں پردیس میں اب رک نہیں سکتا میرے بچوں کی ذمہ داریاں آواز دیتی ہے میرے بچوں کی ذمہ دیتی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ زیادہ دیر میں پردیس میں اب رک نہیں سکتا زیادہ دیر میں پردیس میں اب رک نہیں سکتا میرے بچوں کی ذمہ داریاں آواز دیتی ہے میرے بچوں کی ذمہ داریاں آواز دیتی ہے بہت اونچی دیکھیں دوستو میں نے بہت سارے شعر پڑھے ہیں اس مائک پر ابھی ہو سکتا ہے کوئی شعر جھوٹا ہو کوئی کمزور ہو کسی میں لفاظی ہو لیکن اب جو میں شعر پڑھنے جا رہا ہوں اس کا ایک ایک لفظ سچا ہے اور میرے سامنے سچے لوگ بیٹھے ہیں غزل کی حفاظت کرنے والے بیٹھے ہیں شاعر کی پذیرائی کرنے والے بیٹھے ہیں میرا یقین ہے کہ میرا آیت یہ شعر اس شعر کا ایک لفظ ضائع نہیں ہو سکتا پیش کرتا ہوں بھائی ازان انساری صاحب اور آپ کی پوری ٹھم ادھر جتنے بیٹھے ہیں ہمارا بھائی فرحان اور عمران خاص طور سے مولانا صادق صاحب جو گنگاپور سے یہاں حاضر ہوئے ہیں سب کو شریک کرتا ہوں شعر پڑھتا ہوں بھائی امارت سے اتراؤ دیا صاحب بھائی امارت سے اتراؤ دیا صاحب تمہیں اب قبر کی گہرائیاں آواز دیتی ہے